تھاکتے نہ ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتاقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وعولیاء امتہی وعلماء اہل سنتہی اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوات حسنہ صدق اللہ مولانا لزیم وبلغنا رسول النبی القریم العامین وناخن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب یسر ولا توسر وتممم بالخیر وبکنستائن ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہواللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ کوئی زبان خموش نہ روے پیڑے نمبر تو لے کے انڈ تک میں جاندہ یا نہیں جاندہ غزالی صاحب جاندہ یا نہیں جاندے لیکن جیڑی ذات واسطے تسی آئے بیٹھے ہو اور یقینا ساریان جاندہنے اور ساریاں ساریاں نیتتان میں جاندہنے اس وجہ تو میری وجہ تو نہیں علامہ صاحب دی وجہ تو نہیں کوئی زبان خموش نہ روے مدینہ دے تاجدار دے اپنی محبت دے درود سلام دے پیش کرو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی چاندہ لمحات دی آزری گنتی دے چاندہ میٹ گڑی اللہ ویخ در ہویا بے شک سب تو پیڑے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و سنات و بعد میرے نہیدی واجب لے ترام قرات ایون المشایخ والعلماء مجسمہ پیکرو اخلاص حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر رزوان گزالی صاحب فازل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف خطیب آزم چوک آزم کتنا سفر ہے کتنا سفر ہے پانچ چھے گھنٹے دا سفر ہے آپ محبت و تشریف لے آئے میں اپنی طرف ہو اور اپنے پورے علاق کے آنے طرف ہو آپ نوکو شام دیدا حضور عابدہ بے حد شکر گزارا کہ اپنی مسروفیت دے وچو اتنا بڑا بندہ ہوئے تو اتنی مسروفیت بھی ہندی یہ نا مسروفیت دے وچو آپ نے محبت فرمائیے کرم نوازی فرمائیے اور سان ٹیم اطاع فرمایا ہے میرے دور نزدیک تو تشریف لیان آلے ناد کھانے شریف لیسان حافظ فرحان لطیف قادری صاحب علامہ گور عباس گور صاحب حافظ ابو زہر صاحب تشریف لے آئے باقی فردن فردن جو بھی تشریف لے آئے ہو اس محفل دے وچو اللہ تبارک و تعالی سارے آنہ منظور مقبول فرمائے میرے بزرگوں اور دوستو لمبی چوڑی گفتگونیں اللہ تبارک و تعالی نے خالقے کائنات دے بارے وچو خالقے کائنات نے نبی کریم علیہ السلام دے بارے دے وچو قرآن پاک دے وچو ارشار فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اس واتوں آسانہ میرے بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی میرے حال توجہ رکھو توجہ میرے حال اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ معبوب دوہڈی ساری زنگی دوہڈی ساری زنگی دوہڈیاں عاشقہ واسطے بہترین نمونہ ہیں ساری زنگی دوہڈیاں عاشقہ واسطے بہترین نمونہ ہیں میرے بزرگوں اور دوستو تو ساتھ محفل نو سجایا اللہ تبارک و تعالی منظور و مقبول فرمائے علیہ حمزہ صاحب ارشاد فرما رہا ہاں اسی کوئی ناکام کر رہے یہ تو میرے راب دا کرم ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین دی خدمت واسطے نکمہ دا انتخاب کر لیا ہے ناچیز دا انتخاب کر لیا ہے اور الحمدللہ ڈنکیری چوڑتے گل کر دیا جتنے تک سانس دے وچ سانس باقی ہے آقا علیہ السلام دا مشن جنا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے انشاءاللہ تعالی الحزیز پورے خلوص دل دے نار اس علاقے دیوی اور نبی کریم علیہ السلام دے دین دے خدمت کر آنے میرے بزرگوں اور دوستو او تسی میں دھوانے بھی کہنا ہو نا کہ کوئی کام بھی کرو نا جمعہ تبھی میرا اکثر ایک موضوع ہوندہ ہے میرے دوستو جنڈی لونیں لاؤ بینر لونیں لاؤ اشتیار لونیں لاؤ کوئی کام بھی کرو تحق مقصد آپنا رکھیا کرو دنیا داری مقصد نہ رکھیا کرو شورت مقصد نہ رکھیا کرو شورت مقصد جنڈی ہے اب بازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جنڈی ہاتھ پہ چھپت دی آئی تو سوٹی دے رانگ لائے آئی نہ ٹویٹر آئی نہ فیس بوک آئی نہ گوگل آئی نہ یوٹیوب آئی کوئی سوشل میڈیا نہ آئی لیکن کمیں رانگ لگے اس رانگ نو رانگ کمیں لگے اس سوٹی رانگ آئے ہوئی ہوئی جمیں جمیں لیر دی رہی نا تے میاں محمد باکش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا کرم بھی جوشوے چایا تے میں اس دی ترجمانی کار دے ہاں تے کود نہ ہو سی کہ رتہ رانگ لیلاری والا چڑتہ لیندہ ریندہ عشق تیرے دا رانگ محمد چڑ جاوے نہیں لیندہ عشق تیرے دا رانگ محمد چڑ جاوے نہیں لیندہ وہ جنڈی لہ رہاں دے رہے ایک جنڈی تو دو جنیاں تو ترہ تو وہ کم شروعات ہویا اللہ تعالیٰ نے سانرانگ اللہ چڑ دینے میرے بزرگو اور دوستو مشن مقصد اے اندائے کہ انسان اخلاص دنال پورے تقوی دنال نبی کریم علیہ السلام رجیل میں آجتے کریمہ پڑیئے اے یہ کہ سرکار لیا اپنی ساری زنگی اخلاص دنال گزاریئے محبت دنال گزاریئے میرے دوستو آپس دویج محبتہ تقسیم کی تا کرو پیار تقسیم کی تا کرو میری انجمن محبتہ تقسیم کرو نفرتہ مٹاؤ سینے نال لاؤ ایک دوجہ درج پیار تقسیم کی تا کرو اخلاس تقسیم کی تا کرو میرے بزرگو اور دوستو ہکو گل کہ ایک بادشاہی کوئی مداری آل آ گیا تو مداری آل کام ہوندے دال ہونے اس دال آ کے پیسے اٹیننے ہوندر بنیا کرو بادشاہن یا کیا تو جتنی واری میرے کول آوے گا تو جتنی واری میرے کول آوے گا میرے بزرگو اور دوستو ساکیا تیرا فدنا کام میں میرا دال آنا کام میں ایک دیاڑے بادشاہ نے اقتصار دینا اعلان کروایا با میں پروفیسنا دی لوڑے ٹیچران دی لوڑے سکولان دی وچ کالجان دی وچ وہ جببہ کبہ دستار پا کے آ گیا جناہ کیپ اس سجائی آ کے نا سامنے کھڑا ہو گیا بادشاہ نے ویخ لیا اوہ بارشاہ عام بارشاہ آن ہوندے انہی نظر وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دا نور ہوندہ آئی میرے بزرگو اور دوستو بارشاہ نے ویک لیا بلا کیا کیا اراجا تیرا کام ہو گیا ہے آدھا رفیل ہے بے لیا سیڑتے ہو جا دو جی باری موڈوس بلایا فوج واسٹے لوڑے اوہ موڈ ٹور گیا موڈ پھال لیا تری جی باری موڈوس کسے میک میں وچ کسے میک میں وچ ہو تھی ویکینسیاں کھا لیا اوہ سا مر بلا لیا تری جی باری اسفاد لیا اوہ سا کیا بے لیا آدھا رفیل اللہ ہے تی سیڑتے ہو جا انہ کو جی دیارے لگ گئے تی بارشاہ نے کسے تھی حملہ کرنا آئی کسے ملک نو فتح کرنے واسٹے انہ لوڑ پھئی فوج دی دعامہ دی انہ درخواستہ نی لوڑ پھئی التجامہ نی لوڑ پھئی تی لگ دا لگ دا کھوڑایا تی پار دیوے چونکی سہدہ سے آئی تی کو بابا فقیر بیٹھے اوہ دے کھوڑ دعامہ کرا لے کبول پہیاں ہونیان میرے بزرگو اور دوستو بارشاہ لیند دیوے چلگ گا کل ذہن چھو رکنی ہے اخلاص دی بابا لیند چھو لگ گیا اوہ بارشاہ لیند دیوے چھلا گیا کہ میں دعا کروں نہیں ہے بابا جی کھولو میرے بزرگو اور دوستو لیند چھو لگیاں لگیاں اس دا نمبر آیا بابا جی دے سامنے گھوٹنے ٹیک لے اس دے بے گیا جو میں اتا یاد با ویدہ ہے یاد دا بابا جی بڑی مشکل آ گئی ہے میں جا رہے ہیں ملک فتح کرن دعا فرما دیو بابا جی دوامہ میں کی دیاں دشیتہ میں کی دیاں توید میں جتے تے جدوں لے کے نہ اٹھر لگ دا بابا جی فرمایا پترہ آج نو سنجھانیاں میرا پتر لگ دا ہے آج نو سنجھانیاں میرا پتر لگ دا ہے میرے بزرگو اور دوستو جدوں نے نا اس نے بے کیا نا بارشاہ نے کہ اوئی مداری یادہ بندہ تے اوئی آج میرے سامنے بیٹھا ہے اس آج نو سنجھانیاں میرا پتر لگ دا ہے بارشاہ نے آ کے آئے تو انعام لینے دا حق دار ہو گیا ہے دوپی ویلائیوز جببہ ویلائیوز دستار ملائیوز سونا چاندی سارا سارا سکج او دیا قدماج راکھ دیتا کہندہ ہے آہ لیلائی ہٹ دی بار یو سنا میری ساری بارشاہ ملائیوز او بارشاہ مخاطب ہو کے کہندہ ہے پیریا جبیاں دی نہیں لوڑ پیریا کوبیاں دی نہیں لوڑ پیری دستار دی نہیں لوڑ تیرے سننے چاندی دی نہیں لوڑ اور میں نے اینج دا دار لاب گیا ہے جت تو میں نے اینج دا خیر پی آئے میں نے کسے آستانے تھے جانے ریلوڈ نہیں پہنگ دی وہ ساکیہ کینے وہ ساکیہ آج ہی سرکار دی نکل کیتی ہے نکل کیتی ہے تکتے سکندری پہ وہ چھوکتے نہیں بسترجن کا لگا ہو سرکار کی گلی میں اور علامہ محمد اکبار رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا سی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں آپ فرمان لگا آج میں نے تیرے کسے شہیدی لوڑ نہیں آج محمد دی نکلی نکل کیتی ہے نکلی دارہ دارہ لائیے نکلی مچھاں نکلی تسبیح پھارکے نکلی طویز دھاگے پہا دینا تیرہ بارشاہ دا ساروی میری آگ قدمہ بے جھوک گیا ہے جب میں نبی دا پکتا غلام بان جاما اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات میرے تابع کر دیں میرے بزرگو اور دوستو اخلاص رکھیا کرو نیت دیویج خلوص رکھیا کرو محبت رکھی کرو جیڑا بھی کام کرو وہ دیویج اللہ دی رضا رکھی کرو للاحیت رکھی کرو اللہ تعالی دی بارگاہ دیویج دعا ہے کہ رب کائنات ساڑی صاحب دی حاضری منظور و مقبول فرمائے اور بنا تاخیر میں دعوت خطاب دینا حضرت علامہ مولانا عظیم مذہبی سکالر استیارہ علم و دانش حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر رزوان گزالی صاحب نے آپ تشریف لیان اور خطاب دینار ساڑے دلانو روشن تے منور فرمائے بڑی دورو سفر کر کے آئیں دووے حق بلان کر کے نعرہ لاؤں نعرہ تکبیر نعرہ رسالر نعرہ تاکیب نعرہ حیدری سیدی مرشدی